بسم اللہ الرحمن الرحیم لیوز یہ راجیوگ آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں بن رہا ہے اور آپ کا دوسرا گھر ویسے بھی فائدوں کا گھر ہے پیسے کا گھر ہے آپ کی بول چالک کے مطالق گھر ہے تو بائی سیپٹمبر کے بعد آپ کو اچانک سے مالی فائدہ ہو سکتا ہے اگر آپ نے کوئی لارٹری ٹکٹ خرید کے رکھا تھا تو آپ کا وہ لارٹری لگ سکتا ہے کوئی پرائز بانڈ لگ سکتا ہے کوئی ویسے آپ کی ڈوبی ہوئی پھنسی ہوئی رکم مل سکتی ہے تو بائی سیپٹمبر سے آپ کو اچانک سے کہیں سے پیسوں کا فائدہ ہو سکتا ہے کوئی بڑا جمپ لگ سکتا ہے وہ تمام لوگ جو سٹاک مارکیٹ میں کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ وقت بڑے فائدوں کا وقت ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جن کا کام بولنے سے مطالق ہے جیسے ٹیچرز ہیں مرکیٹنگ کے کام کرنے والے لوگ ہیں موسیقار ہیں ایکٹر ہیں وکیل موٹیویشنل سپیکر ان تمام لوگوں کے لیے یہ وقت بہتر رہے گا بلکہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اس میں آپ کو فائدہ ہوگا کیونکہ آپ جو بھی کام کریں گے فرض کریں کہ آپ سیل پرچیز کا کام کرتے ہیں تو آپ جب سیل کریں گے تو آپ بول کے ہی لوگوں کو قائل کریں گے کہ یہ میدی پرادکٹ بہت اچھی ہے تو یہ وقت آپ لوگوں کے لیے بہت بہتر وقت رہے گا اور وہ تمام لوگ جن کے کاروبار میں سفر ہے یعنی انہیں اپنے کام کاروبار کے سلسلے میں سفر کرنا پڑتا ہے ان کے لیے یہ وقت بہتر رہے گا 22 سپٹمبر کے بعد آپ لوگ ذہنی طور پر بہت تیز رہیں گے آپ لوگ بہت کریٹیو رہیں گے بہت چوکنے رہیں گے آپ کی سوچیں بہت تیز رہیں گی آگے کا سوچیں گے ہر پوائنٹ کو دیکھیں گے اور اس کے علاوہ آپ لوگ بڑے کیوریس بھی رہیں گے ایک تجسس آپ کے اندر رہے گا آپ اپنے اردگرد تمام معاملات کے بارے میں جاننا چاہیں گے 22 سپٹمبر کے بعد آپ کی اپنے پروسیوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں گے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق اچھا ہو جائے گا وہ تمام سٹوڈنٹس جو سکول گوئنگ ہیں یعنی جو پرائمری کے یا سکینٹری کے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا وہ تمام لوگ جو انٹرنیٹ پر کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ وقت بہت بہتر رہے گا وہ تمام لوگ جو کوئی نئی چیز سیکھنا چاہتے ہیں کوئی نیا کورس کرنا چاہتے ہیں کوئی نئی سکل سیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ وقت بہت بہتر رہے گا آپ کوئی بھی نیا کورس کر سکتے ہیں اس ڈیوریشن میں آپ لوگ کچھ اہم فیصلے کر سکتے ہیں سیل پرچیز کے کام کر سکتے ہیں کچھ بڑے پلین بنا سکتے ہیں نئے لوگوں سے مل سکتے ہیں نئے تعلقات بنا سکتے ہیں تو اوورال آپ لوگوں کے لیے یہ وقت انشاءاللہ ایک بہت ہی اچھا وقت رہے گا خوش رہیں خوشیاں بانٹتے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ اس لسٹ میں جو دوسرا زوڑیک سائن ہے وہ ہے سکارپیو برجی اکرب سکارپینز بائیس سیپٹمبر کو سن اور مرگری کا کنجنکشن آپ کے الیونتھ ہاؤس میں بن رہا ہے اور الیونتھ ہاؤس آپ کی انکم کا گھر ہے پرافٹ کا گھر ہے تو اب آپ لوگوں کو بڑا پرافٹ ہو سکتا ہے آپ کی انکم بڑے گی آپ جاب کر رہے ہیں یا کوئی بزنس کر رہے ہیں اس وقت بائیس سیپٹمبر کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کی انکم میں انشاءاللہ اچانک سے اضافہ ہو جائے گا کچھ نئے سورسی سے بھی آپ لوگ پیسہ کما سکتے ہیں اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو جاب کے ساتھ آپ کوئی نیا بزنس شروع کر سکتے ہیں کسی پراجیکٹ میں کام کر سکتے ہیں کسی نئے آئیڈیا پر کام کر سکتے ہیں اور وہ تمام سکارپینز جو پہلے سے بزنس کر رہے ہیں ان کے لیے بھی معاملات بہت بہتر ہیں آپ کوئی نیا بزنس شروع کر سکتے ہیں ایک کاروبار کے ساتھ ساتھ آپ کوئی نیا الگ سے ایک کاروبار شروع کر سکتے ہیں نئے سورسز سے نئے ذرائع سے آپ لوگ پیسہ کما سکتے ہیں آپ اپنے موجودہ کاروبار میں مزید پیسہ لگا سکتے ہیں مزید انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے گاڑی خریدنے کا پلان بنا کر رکھا تھا تو 22 سپٹمبر کے بعد حالات بہت اچھے ہو جائیں گے آپ گاڑی خرید سکیں گے اگر پراپٹی خریدنے کا پلان ہے تو بھی معاملات بہت اچھے ہیں آپ پراپٹی خرید سکیں گے اور وہ تمام سکانپینز جن کا کاروبار کسی دوسرے ملک سے جڑا ہوا ہے جیسے آپ لوگ رہتے تو اپنے ملک میں ہیں کام یہاں سے کر رہے ہیں لیکن آپ کی انکم کسی دوسرے ملک سے آ رہی ہے جیسے لوگ فری لانسنگ کر رہے ہیں فائیور پر اپ ورگ پر کام کر رہے ہیں کانٹینٹ رائٹنگ کا کام کر رہے ہیں ایمازان پر کام کر رہے ہیں تو ان تمام لوگوں کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا رہے گا آپ کو اچانک سے کوئی بڑا کانٹریکٹ مل سکتا ہے کوئی بڑی ڈیل مل سکتی ہے اس وقت میں آپ کو اپنے بچوں کی طرف سے کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے آپ کے بچوں کو کوئی بڑی کامیابی مل سکتی ہے سن اور مرکری کا یہ جو کنجنکشن ہے یہ آپ کی سوچ میں وسط لے کر آتا ہے اب آپ لوگ اپنے ایک بنائے ہوئے سرکل سے باہر نکل کے سوچ سکیں گے کچھ نئے آئیڈیاز پر کام کریں گے آپ لوگ کافی کریئیٹیو رہیں گے اپنے کاموں میں جدت لے کر آئیں گے کچھ نئے آئیڈیاز پر کام کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کمیونکشن بہت اچھی ہو جائے گی آپ کی باتچیت بہت بہتر ہو جائے گی بڑی امپریسیو باتچیت ہو جائے گی دوسرے لوگ آپ کی بات ماننے پر مجبور ہو جائیں گے آپ کی دلیلیں بہت اچھی ہو جائیں گی آپ بہت اچھے طریقے سے دوسروں کو قائل کر سکیں گے اور وہ تمام سکارپینز جن کے کام کاروبار میں سفر ہے انہیں کام کاروبار کے سلسلے میں سفر کرنا پڑتا ہے تو ان کے لیے بھی یہ وقت بہت بہتر رہے گا آپ لوگ ویسے بھی اب بہت کین ابزرور رہیں گے ذہنی طور پر بڑے چوکنے رہیں گے اب آپ لوگوں کی سوچ میں ورست آئے گی تجسس رہے گا کیوریس رہیں گے نئی نئی چیزوں کے بارے میں جاننا چاہیں گے کچھ نیا کرنا چاہیں گے کچھ نیا سیکھنا چاہیں گے تو جب آپ لوگ اپنے کاموں میں اپنی زندگیوں میں اس قسم کی انرجز کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو آپ لوگ یقیناً کچھ نہ کچھ بڑا کرتے ہیں کچھ بڑا کام کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق اچھا ہو جائے گا انٹرنیٹ پر کام کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو فائدہ ہوگا وہ تمام لوگ جو لکھنے پڑنے کا کام کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا ہے سوشل ایکٹیوٹیز کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے نئے تعلقات بنانے کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے اگر آپ اپنے فیوجر کے لیے کچھ بڑے فیصلے کرنا چاہتے ہیں کچھ اہم فیصلے کرنا چاہتے ہیں کچھ بڑے سٹیپس لینا چاہتے ہیں تو ابھی یہ وقت بہت اچھا ہے کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ڈسکشنز کرنا چاہتے ہیں کسی پلین پر کام کرنا چاہتے ہیں کسی پلین کے لیے ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو اب یہ وقت بہت اچھا ہے سیل پرچیز کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں کچھ بھی سیل کرنا چاہتے ہیں کچھ بھی پرچیز کرنا چاہتے ہیں کوئی بڑی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی بڑی چیز خریدنا چاہتے ہیں وقت بہت اچھا ہے اب آپ لوگوں کی زندگی میں کچھ نئے لوگ بھی آئیں گے نئے لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بنیں گے وہ تمام لوگ جن کا کام بولنے سے مطالق ہے جیسے سیلزمن، مرکیٹنگ میں کام کرنے والے لوگ ایکٹرز، پولیٹیشنز ان تمام لوگوں کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے آپ بڑی سیاست کے ساتھ ڈپلومیٹیکلی انداز میں اپنے کام نکلوا سکیں گے تو سکورپینز بائی سیپٹمبر کو یہ جو راج یوگ بن رہا ہے اس راج یوگ سے آپ لوگ بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے یہ راجہ بننے کا وقت ہے خوش رہیں، آباد رہیں جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ سیجیٹریز، برجہ کاؤنس سیجیٹریز، بائیس سیپٹمبر سے آپ لوگوں کے ٹینٹھ ہاؤس میں راج یوگ بننے جا رہا ہے اب یہ جو ٹینٹھ ہاؤس ہے، دسویں گھر ہے یہ آپ کے کام کاروبار کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور جب آپ کے کام کاروبار والے گھر میں ہی راج یوگ بن رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کا کام کاروبار اب ترقی کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو بے روزگار ہیں ان کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا رہے گا تو جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو جاب کے لیے کوششیں تیس کر دینی چاہیے کیونکہ بائیس سیپٹمبر کے بعد آپ کو ایک اچھا بہتر روزگار ملتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے اور ہاں جو لوگ پہلے سے جاب کر رہے ہیں ان کے لیے بھی معاملات بہتر رہیں گے آپ کو کسی نئی جاب کی بھی آفر آ سکتی ہے یا پھر آپ کی ترقی ہو سکتی ہے پرموشن ہو سکتی ہے اور جو لوگ بزنس کر رہے ہیں انہیں کچھ نئے آرڈرز مل سکتے ہیں کوئی بڑا کانٹریکٹ مل سکتا ہے کوئی بڑا ٹھیکہ مل سکتا ہے اور اس نئے کانٹریکٹ سے نئے آرڈر سے آپ کو اچھا خاصا پرافٹ ہو سکتا ہے تو اب آپ لوگوں کا کام کاروبار بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور وہ تمام سیجیٹریانز جو کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ وقت آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے کو انشاءاللہ اس میں بڑی زبردست کامیابی ملے گی یہ آپ لوگوں کے لیے ایک گولڈن چانس ہوگا آگے بڑھنے کا اور وہ تمام سیجیٹریانز جو پالٹکس میں ہیں سیاست میں ایکٹیو ہیں تو آپ کو کوئی اہدہ مل سکتا ہے کوئی بڑی ذمہ داری مل سکتی ہے تو اگر بائیس سیپٹمبر کے بعد آپ اپنے ہاتھ میں پکراج پہنتے ہیں تو اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا سیجیٹریانز سن اور منکری کا یہ جو کنجکشن ہے یہ آپ کی سوچ میں وسط لائے گا آپ کی کمیونکشن کو بہتر کرے گا شارٹ ٹرائول آپ کر سکیں گے سفر سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور آپ لوگ تو ویسے بھی سفر سے بہت خوش رہتے ہیں تو اب بائیس سیپٹمبر کے بعد آپ کو سفر سے بہت فائدہ ہوگا ذہنی طور پر آپ لوگ بہت ایکٹیو رہیں گے چوکنے رہیں گے آپ کی سوچیں بہت تیز ہوں گے آپ نئی نئی چیزوں کے بارے میں جاننا چاہیں گے کچھ نئی چیزیں سیکھنا چاہیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے تعلقات بھی بہتر ہوں گے اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ اپنے اڑوز پروز کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ پرائمری اور سکینٹری لیول کی ایڈوکیشن لینے والے سٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا ہے سٹوڈنٹس بہت کریئیٹی بھی رہیں گے اور اپنی پڑھائی کی طرف فوکس بھی رہیں گے اور اپنی پڑھائی کے بارے میں جو آپ کی پریزنٹیشنز ہوں گی وہ بھی بہت اچھی رہیں گی امپریسیو ہوں گی اور وہ تمام سیجیٹریانز جو اپنی زندگی میں کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں کسی بڑے کام کے بارے میں ہومورک کرنا چاہتے ہیں ریسرچ کرنا چاہتے ہیں کچھ پلین بنانا چاہتے ہیں کچھ سیانے لوگوں کے ساتھ ایکسپرٹس کے ساتھ ڈسکشنز کرنا چاہتے ہیں نئے لوگوں کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں تو بائیس سپٹمبر کے بعد وقت بہت اچھا ہے راج یوگ بن رہا ہے اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا بائیس سپٹمبر کے بعد سیجیٹریانز آپ کی ذہنی استعداد بڑے گی نہ صرف ذہنی بلکہ وہ تمام لوگ جو اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں فنکار ہیں آرٹس کا کام کرتے ہیں دستکاری کا کام کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لئے یہ وقت بہت اچھا ہے چاہے آپ گھڑی بناتے ہیں یا چاہے آپ ٹرین کا انجن بناتے ہیں گھڑی کی سوئی سے لے کر بڑی سے بڑی مشینری بنانے والے لوگوں تک کے لئے وہ یہ وقت بہت اچھا ہے اور اس کے علاوہ آپ کا لٹریچر کی طرف رجحان بڑھے گا کچھ نوول افسانیں پڑھ سکتے ہیں شاعری پڑھیں گے لکھنے پڑھنے والے کاموں کی طرف آپ کا رجحان بڑھ سکتا ہے تو سیجیٹریانز یہ تمام انرجیز مل کر آپ لوگوں کو بہت فائدہ دیں گی ان انرجیز کا آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس راج یوگ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ خود بھی راجہ بن جائیے خوش رہیں خوشیاں بانٹتے رہیے جھاتے جھاتے وڈیو کا لائک کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ